ہم نے سدھی کے اکبر کا سامنا کرنا ہے اس سدھی کے اکبر کا سامنا کرنا ہے کہ جب کل قیامت کا دن حضور علیہ السلام کہیں گے اللہ اے اللہ یہ میری امت ساری غرق ہے ان کا حساب و کتاب کر یمین و یسار کے فیصلے کر یہ تو سورج کی تپش میں سب جلے پڑے ہیں کڑا وقت آ چکا ہے اے اللہ کچھ تو کر تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے حبیب میں تیری شفاعت کو قبول کرتا ہوں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے دربار میں آ کر جواب دینے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کو سامنے کر میں اس سے پوچھوں تو رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میں کسی امتی اور کسی نبی کی گرنٹی نہیں دیتا ہوں میں اپنی امت کا امام تیبہ کائنات عائشہ ستی کا کا باپ ابو بکر پیش کرتا ہوں اللہ یہ میرا یار ابو بکر کھڑا ہے اس سے پوچ اس سے پوچ کہ اے ابو بکر میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کہاں خرچ کی میں نے تجھے مال دیا تو نے کہاں خرچ کیا میں نے تجھے کندے دیئے تو نے کس کو اٹھایا میں نے تجھے جولی دی تو نے کس کو سلایا اللہ یہ میرا یار ابو بکر کھڑا ہے اس سے پوچ ہائے ستی کے اکبر میں تیری عظمت پہ قربان تیری قدموں کی دول پہ قربان اللہ رب العزت جب تجھے دیکھے گا اور کہے گا ابو بکر میرے حبیب نے حجت الودا کے موقع پر کہا تھا کہ میں پوری عمت کے احسانوں کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں جس جس نے مجھ پر احسان کیا مالی احسان کیا جانی احسان کیا میں ان سب کے احسانوں کا بدلہ دے کر کے جا رہا ہوں اکیلا ابو بکر کھڑا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہ دے سکا کل قیامت کے دن اللہ سے لے کر دوں گا ابو بکر تجھ سے میں کیا حساب کروں کہ تُو نے بے حساب خرج کیا تُجھ سے میں کیا حساب کروں جا تیرے احسانوں کا بدلہ یہی ہے کہ وہ جنت کے آٹھو دروازے کھلے ہیں جس سے مرضی چاہے داخل ہو اور حضور نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے آٹھو دروازوں میں سے ہر دروازہ یہ تمنہ کرے گا اے ابو بکر تُو مجھ میں سے داخل ہو کر جنت میں جا میں نے اس ابو بکر کا سامنا کرنا ہے میں اس ابو بکر کے ساتھ غدہ